رمضان ہو چکا ہے الودا اور صبح عید الفطر ہے یہ میرے پیچھے کلاکٹا و مکہ تو صبح مکہ مکرمہ میں عید الفطر ادا کی جائے گی آج چاند رات ہے مکہ مکرمہ میں تو آپ سب بہن بائیوں کو جو سعودی عربیہ میں مقیم ہیں یا جہاں جہاں صبح عید ہے آپ سب کو عید مبارک ہو تو کلاکٹا و مکہ پر جو رمضان کا یہ نیچے رمضان مبارک آ رہا تھا یہ بدل چکا ہے اب عید مبارک آ رہا ہے تو رمضان الودا ہو چکا ہے یہ محجر الحرام میں میں اس وقت موجود ہوں آج کا روزہ میں نے یہاں پر افتار کیا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ افتاری کی مکمل ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو چلیں یہ سامنے کلاکٹا و مکہ کے اسکوپس و لمحات کو عید مبارک آپ سب بہن بائیوں کو بھی عید مبارک تو چلو پہلے آپ کے ساتھ آج کی افتاری کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو پھر عید کی جو چان رات اور باقی ویڈیو وہ بعد میں شیئر کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر میں آج رمضان کو الودا کہنے جا رہا ہوں یعنی کہ رمضان کا آخری روزہ تیسوہ روزہ افتار کرنے محجر الحرام کی طرف جا رہا ہوں کہ لوگوں کا کیا ریاکشن ہے اور لوگ عید کی آمد بار کتنے ایکسٹائیڈ ہیں صبح مکہ مکرمہ میں عید الفطر ہے تو عید کا کیا محول ہے چاند رات میں کیسا محول ہے محجر الحرام میں یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہے سامنے کلاکڈاور مکہ اور اس طرف ہے یہ ہے جبل نور کا ایریا اور افتاری میں ابھی ٹائم جو باقی ہے یہ دیکھیں پچپن میٹ ہو چکے ہیں افتاری میں ابھی پچاس میٹ آج میں اپنا یہ سفر جو ہے جبل نور سے محجر الحرام کا تقریبا پانچ کلومیٹر ہے یہ پیدل تیہ کروں گا اور وہاں جا کر روز افتار کریں گے تو افتاری میں تقریبا پچاس میٹ باقی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میں جلدی تیزی سے جاؤں اور وہاں پچاس میٹ سے بھی پہلے وہاں پہنچ جاؤں یہ مکہ مکرمہ کی خوبصور مسجد کنگ عبدالعزیز مسجد ہے یہ پلینگ رونڈ ہے یعنی بچے یہاں فوٹبال وغیرہ کھیلتے ہیں اور وہ سامنے جبل نور اس بیلڈنگ کے پیچھے اور یہ وہ مسجد اور اس طرف ہے یہ کلاک ٹاور اور یہ مسجد فیصل روڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں کافی بڑا یہ پارک ہے یہاں پر تقریبا اس طرف ہی پارک ہے اور اس کے روڈ کے بائیں جانب بھی یہاں پر کافی زیادہ پارک ہیں یہاں پر سبزہ کافی زیادہ ہے درخت اور پودے کافی زیادہ ہیں مکہ مکرمہ میں سبزہ بہت کام ہے لیکن یہ والا جو ایریا ہے یہاں سبزہ بہت زیادہ ہے روڈوں کے درمیان بھی درخت ہیں اور سائیڈوں پر پارک بھی یہ ہے الہاج روڈ شہرہ الہاج اور اس کے ساتھ یہ ہے مقبرہ ادل یعنی ادل کبرستان یہ دیکھیں یہاں پر کبریں کیسی ہیں بلکل چھوٹی چھوٹی ڈیڑھیوں بنائی جاتی ہیں اور یہ جو روڈ ہے اس طرف یہ منہ کی طرف جا رہا ہے یہ سیدھا منہ کی طرف جاتا ہے اس کبرستان کا نام مقبرہ ادل ہے اور جو مقبرہ موئلہ ہے وہ آگے ہے محجد الحرم کی طرف یہاں پر کتنے زیادہ کبوتر ہیں یہاں ہر وقت آپ کو یہاں کبوتر نظر آئیں گے یہاں لوگ دانہ ڈالتے ہیں تو اس لیے سب سے زیادہ اگر میں نے مقا میں کبوتر دیکھیں تو اس چونک میں دیکھیں یہ سامنے جو محجد ہے یہ کینگ عبدالعزیز محجد ہے معابدہ اس محجد کے باہر افطاری کے لیے دسترخوان لگایا گیا ہے مکہ اور مدینہ میں تمام مساجد میں افطاری کا احتمام کیا جاتا ہے یہ مکہ مکرمہ میں پرانا قلعہ ہے خستہ حال ہے لیکن اسے یہ دیکھیں سپورٹے لگا کر کھڑا کیا گیا ہے تاکہ گر نہ جائے یہ شاہدین کا کوئی قومی قلعہ ہوگا جیسے پاکستان میں شاہی قلعہ یا انڈیا میں جو قلعے ہیں بلکل ایسے ہی یہ قلعہ ہے محجد کے باہر دسترخوان لگایا ہے تاریخ احتمام کیا گیا اس محجد میں مکہ مکرمہ کی پرانی بلڈنگیں ابھی تھوڑا ہے اور سفر میرا باقی زیادہ ہے تو دیکھتے ہیں محجد حرام پہنچ سکتے ہیں یا نہیں تو اس سے پہلے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن بار وقت مل سکتے ہیں عمرہ زائرین کی بسیں کھڑی ہیں لوگ سمان رکھ کر باہر بیٹھے ہیں ان کی واپسی ہوگی عمرہ یہ ادا کر چکے ہیں تو اب یہ اپنے اپنی کانٹریز میں واپس جا رہے ہیں الحمدللہ محجد الحرام کے قریب پہنچنے والے ہیں ٹائم ابھی دس منٹ ہے یہ سامنے محجد الحرام کے منار نظر آ چکے ہیں تو چلو باقی سفر اپنا شروع رکھتے دیکھیں جی خوبصورت پارگ یہاں پر یہ جنت مولا جو قبرستان ہے اس کے بلکل یہ باہر ہے یہ ایریا یہ دیکھیں یہاں کی خوبصورتی وہ سامنے جو ہے جنت مولا قبرستان ہے سامنے مسجد جن وہاں پر لوگ موجود ہیں افتاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف مسجد الحرام سے پہلے غزہ فلائی اوپر ہے تو اس سے پہلے بھی دو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ایک شجرہ مسجد ہے تو مجھے اس کی ہسٹری کا اتنا علم نہیں میں اس پر تحقیق کروں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا یہ بھائی ماشاءاللہ پانی اور خجورے تقسیم کر رہے ہیں جزاک اللہ یہ بھائی کے پاس خجورے ہیں شکریہ بھائی اور یہ اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں جی مسجد الحرام کی رون یہاں پر کسی سے کچھ بھی نہ لیں لیکن رستے میں جاتے جاتے ہی بہت کچھ مل جاتا ہے لوگ ہر کوئی بڑھ چاڑ کر لوگوں کے لیے افطاری کے لیے کچھ نہ کچھ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ لوگ افطاری کے لیے یہاں بیٹھ چکے ہیں وہ دیکھیں کلارٹا وہ مکر شکران اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ موسیقی اشهد انہا محمد رسول اللہ موسیقی اشهد انہا محمد رسول اللہ موسیقی اشهد انہا محمد رسول اللہ موسیقی 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 جی تو آگے نہیں پہنچ سکا یہاں تک پہنچا ہوں قریب ہی پہنچ گیا محجد الحرم کے سین کے باہر ہی پہنچ گیا ہوں تو یہاں پر ہی اپنا روز افتار کرتے ہیں تو پھر نماز کے لیے جائیں گے آگے بسم اللہ الرحمن موسیقی 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 اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ این اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ این اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 حافظ اللہ اکبر لا الہ ان اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ ان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تھی افتاری کی ویڈیو تو اس چینل پر انشاءاللہ میں چاند رات کی کل کی عید کی اور بہت سی زیارتوں کی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہوں گا تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پر کلک کرتے ہیں اور اسے شیئر کریں لائک کریں ایک مرس میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی اور میرے کونسی غلطیاں مجھے ضرور بتایا کریں تاکہ میں ویڈیو مزید بہتر بنا سکوں تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں خوش تیر بات چاند رات کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر صبح جب عید الفطر محجد الحرم ادا کی جائے گی تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ